انہوں نے اسرائیل کے اوپر جو بمبنگ کیا ہے جو روکیٹ داگے ہیں وہ غلط کیا ہے اس جن کے ہم خلاف ہے کیونکہ انہوں نے جو بم داگے ہیں وہاں پر بھی عام جنتہ کے موت ہوئے ہیں عام جو بم جو آسمان سے گرتے ہیں اس وقت یہ دیکھ کے نہیں گرتے ہیں کون فاؤز کے اوپر گرتے ہیں اور کون عام تبلک کے اوپر گرتے ہیں حماس ایک تنظیم ہے جس تنظیم کو انٹرنیشنل کے دنیا میں انہیں ترریس گھوشید کر کے رکھا ہے کہ یہ ایک ترریزم ہے لیکن اصل میں ہم لوگ کیا دیکھ پا رہے وہ ترریز ہے یا کچھ بھی ہے وہ ان کے جگہ میں ہے لیکن انہوں نے جو روکیٹ داگے ہیں کس وجہ سے داگے ہیں اس چیز کو کوئی کھلاسہ نہیں کرتے ہیں کہ روکیٹ کس لیے داگا گیا ہے روکیٹ اس لیے داگا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر اسرائیل کے ظلم کے خلاف فلسطینی مظلوموں پر ظلم بند ہونا چاہیے اس لیے ہم لوگ جو ہے تمام گولپوکر کے لوگ آج یہاں اکٹا ہو کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بہرحال ظلم کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں ہم لوگ مظلوموں کے ساتھ ہیں فلسطینی مظلومین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف نکالی گئی احتجاجی ریلی مختلف سماجی تنظیموں نے فلسطین میں ہیومن رائٹس کو بحال کرنے اور جنگ بند کرنے کا کیا مطالبہ ناظرین آپ سبی کا نیوزٹڈو اردو میں خیر مقدم ہے فلسطین اور اسرائیل کی درمیان جنگ جاری ہے اس دوران اسرائیل مسرسل بمباری کر کے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بے گناہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل کے اس وحشیانہ کاروائی کے خلاف دنیا بھر کے لوگ فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں ساتھ ہی اسرائیل سے جنگ بند کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اسی مناسبت سے آج مغربی بنگال کے زلہ اتردناجپور کے اسلامپور محکمہ کے تحت گوالک مکھر میں انجمن فروغ علم و عدب اور این ایس ایف کی جانب سے فلسطینی مظلومین کی حمایت میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سیکڑوں افراد نے شرکت کی اور علاقے کی متعدد سماجی تنظیموں نے بھی اس میں حصہ لیا لوگوں نے ریلی کے دوران اسرائیل مرداباد فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں ظالم اسرائیل فلسطین سے دور روحو جیسے نعرے لگائے اس دوران ریلی کے دوران ریلی میں شامل لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر فلسطین پر بمباری کو حملہ کو بن کیا جائے ریلی کے دوران لوگوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پر وحشیانہ حملہ کر رہا ہے مگر دنیا نے آنکھیں بند کر رکھی ہے چھوٹی چھوٹے بچے فاقہ سے مر رہے ہیں مگر انسانی حقوق کے علمبردار چپ ہیں اس لیے دنیا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطین میں ہیومن رائس کو بحال کیا جائے اور فلسطینیوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر اور فلسطینیوں کی جائدات پر بڑے بچوں پر حملے کو بن کیا جائے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر اسرائیل کے ظلم کے خلاف فلسطینی مظلوموں پر ظلم بند ہونا چاہیے اس لیے ہم لوگ جو ہے تمام گولپوخر کے لوگ آج یہاں اکھٹا ہو کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بہرحال ظلم کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں ہم لوگ مظلوموں کے ساتھ ہیں تمام گولپوخر والے بلکہ ہندوستان والے ظالموں کے خلاف ہیں بس اسی مقصد کے تحت ہم لوگ مظلوموں کے آواز بننے کے لیے یہاں پہ آج جمع ہوئے تھے پروٹیسٹ کیے تھے مانگ کچھ بھی نے مانگ وہی کہ ظلم بند ہونا چاہیے اسرائیل کا جو خونی پنجا ہے اس کو سمیٹنا چاہیے اسرائیل کو اسرائیل کے جو ہمایتی ہے ان ہمایتیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے اسرائیل کے ہمایتیوں کے آنکھیں بند ہیں ان کو آنکھیں کھولنا چاہیے فلسطین کے مظلوموں کو دیکھنا چاہیے ماسوموں کو دیکھنا چاہیے اور فلسطین کے بزرگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح بے گھر ہو گئے تمام لوگ کہ بھارت کا جو پرانا اسٹین رہا ہے طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے فلسطین کو آزاد ریاست کی مانگ ہمیشہ کیا ہے ہمارے بھارت نے تو ہمارے موجودہ پردان منطری کو بھی اسی پر قائم رہنا چاہیے دیکھیں ہماس ایک تنظیم ہے جس تنظیم کو انٹرنیشنل کے دنیا میں انہیں ترریس گھوشت کر کے رکھا ہے کہ یہ ایک ترریزم ہے لیکن اصل میں ہم لوگ کیا دیکھ پا رہے ہیں وہ ترریس ہے یا کچھ بھی ہے وہ ان کے جگہ میں ہے لیکن انہوں نے جو روکیٹ داگے ہیں کس وجہ سے داگے ہیں اس چیز کو کوئی کھلاسہ نہیں کرتے ہیں کہ روکیٹ کس لیے داگا گیا ہے روکیٹ اس لیے داگا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو مضبور کیا جا رہا تھا فلسطین کے اوپر آئے دین جلم کیا جا رہا تھا فلسطین اگر چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ان لوگوں کو مارا جا رہا تھا مار کر بھگایا جا رہا ہے پہلے ان لوگوں کے اوپر تصدود کیا جا رہے ہیں جب وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو ان کے جمین کو کب جا کر ازرائیلیوں کو دیا جا رہا تھا جس کے وجہ سے حماس ایک سینہ دل ہے وہ ایک فوج ہے جو فلسطین کے سمرتن میں انہوں نے بمبنگ کیا ہے انہوں نے ازرائیل کے اوپر جو بمبنگ کیا ہے جو روکیٹ داگے ہیں وہ گلت کیا ہے اس چیز کے ہم خلاف ہے کیونکہ انہوں نے جو بم داگے ہیں وہاں پر بھی عام جنتہ کے موت ہوئے ہیں عام جو بم جو آسمان سے گرتے ہیں اس وقت یہ دیکھ کے نہیں گرتے ہیں کون فوج کے اوپر گرتے ہیں اور کون عام تبلک کے اوپر گرتے ہیں وہاں پر ہر کسی کو مارا گیا ہے اسرائیل کے کسی بھی اگر بجروق بیکتی کو جو جنگ کے ساتھ کسی کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ اگر مرے ہیں اس کے بھی خلاف ہیں ہم لوگ لیکن حماس نے جو بمبنگ کیے ہیں بمبنگ کرنے کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ اسرائیل نے مجبور کیا ہے بمبنگ کرنے میں اسرائیل جب مجبور کیے ہیں تب جا کر حماس مجبور ہو کے بمبنگ کیے ہیں اور بمبنگ کرنے کے وجہ سے کچھ اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں اس کا بھی ہم کنڈم کرتے ہیں لیکن فلسطین کو جس طرح سے آئے دن دخل کرتے ہیں پہلے فلسطین جو ہیں تقریباً چونس پرتیسطہ ابھی جو ہے فلسطین صرف دس پرتیسط میں آگئے ہیں پورا جمین اسرائیل کبجہ کر کے رکھ لیا ہے اسرائیل اپنا دیس کے اندر کر کے سیمہ بنا کر دیا ہے اور فلسطینیوں کو بہت سارے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فلسطینیوں کو سب سے پہلے ہاتھیار جو ہیں ان کو رکھنے نہیں دیا جا رہا ہے فلسطین اسرائیل کے محتاج بن کر اسرائیل فلسطینیوں کو گلام بنا کر رکھا ہے ایک طور سے کر دیکھا جائے اور فلسطین حق کے لیے جب بول رہے ہیں کہ یہ جمین ہمارا ہے تو پورا انٹرنیشنل دنیا جتنے بھی انٹی مسلم دنیا کہتے ہیں جسے ہم لوگ کیا کہیں گے جو ایک تنظیم ہے جیسے کہ امریکہ فرانس جیسے دیس سمرتن کرتے ہیں اسرائیل کو وہ کہتے ہیں دیکھئے یہ فلسطین کے سمرتن میں جو فوج ہے یہ آتنگباد ہے آتنگباد کیوں بنا ہے اگر وہ حملہ کیا ہے کیوں کیا ہے اس ٹیٹ پر دھیان دینا جروری ہے اور ہم لوگ فلسطین کے مانگ کرتے ہیں فلسطین کے لیے آجاد فلسطین کے لیے مانگ کرتے ہیں ہم چاہتے گا فلسطین میں بھی ایک الگ سرکار ہو وہاں پر بھی سینہ ہو فلسطینیوں کا اپنا جوہے جوڈیسیری سسٹم ہو وہاں پر اسرائیلیوں کے گلامی نہ کرنا پڑے یہ ہی ہمارا مانگ ہے